بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلج بزنس پوائنٹ دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اپنے مالک کی شکایت لگاتا ہے کہ میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے میری دیکھ بال نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس کو ڈانڈ ڈپٹ کی دوستو اس واقعہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ شفقت اور پیار برہ برطاو کرنے کا حکم دیا اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور پیار کا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے دوستو یہ اس تصویر میں اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بینس ہے جس کی ویڈیو جو میں نے ابھی بنائی ہے اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ دوستوں کو تھوڑا سا ذرا متوجہ کرنا دوستو اس بینس کے پاؤں کے اندر زخم ہے اس زخم کی وجہ سے اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جانور ساری دیر بیٹھ تو نہیں سکتا کہ وہ بیٹھا ہی رہے زہر سی بعد اس کو کھڑا بھی ہونا ہے تو یہ بینس جب کھڑے کھڑے تھک جاتی ہے تو اپنے گھٹنوں کے بال اس طرح تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہے تاکہ اس کو سوڑی سی سہولت ہو جائے تھوڑا سا اس کا درد کم ہو جائے درد کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے دوستو ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی کہ میں اس عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینس جو ہے وہ جب آدمی کو پاس جاتا ہے تو وہ در کے مارے باگتی ہے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے آس پاس گوم رہا ہوں لیکن وہ بجال اپنی درد کے اندر اتنی زیادہ مبتلا ہے کہ وہ بالکل اپنی اسی حالت کے اندر ہے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے درخواست یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ آپ نے ان کو رکھا ہے آپ ان جانوروں کی وجہ سے ان بینسوں اور گاؤں جو آپ نے رکھی ہیں ان ڈیری فارم کی وجہ سے آپ لوگ چودری کہلواتے ہیں آپ رانہ صاحب کہلاتے ہیں آپ سارا پیرپرافٹ اس سے کماتے ہیں تو آپ ان کی دیکھ بال بھی کریں باقی جو بڑے فارمر ہیں وہ تو زارسی بات ہے جنہوں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ تو خیال کرتے ہیں لیکن ہمارے چھوٹے فارمر اور جنہوں نے گریلو سطح پر رکھے ہوئے ہیں ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے جانور رکھے ہیں تو خدارہ ان کے اوپر رحم کریں ان کی دیکھ بال کریں یہ جانور جن سے آپ رافٹ کمارے ہیں ان کی دیکھ بال کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے اور فرض ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ